کچھ برانڈ ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں بتانے میں بھی اچھا لگتا ہے اور مجھے پرسنلی آپ کو یہ کہتے ہو بڑا خوشی محسوس ہو رہا ہے کہ ایک برانڈ ہے جس کا نام ہے میگا مارٹ جو کی بیسیکلی سوپر مارکٹ کا فرینچائجی پروائیڈ کروا رہی ہے اور تب سے لے کے ابھی تک لگ بھگ ڈیڑھ سال کا سمیہ ہو رہا ہے اس سے پہلے بھی یہ رن کر رہے تھے سو لگ بھگ ڈیڑھ سال کے سمیہ میں یہ کمپنی ابھی کے ڈیٹ میں مور دین 150 آؤٹلیٹس ابھی کے ڈیٹ میں بکنگ ہو چکے ہیں بکنگ ہونے کا مطلب ہے کہ لوگوں نے پیمنٹ کر دیا ہے لوگوں نے اپنا وشواس اور بھروسہ دکھایا ہے کمپنی کے اوپر اور ابھی کے ڈیٹ میں کرنٹلی مور دین 60 پلس سٹور ابھی ان کے رننگ کنڈیشن میں یہ بہت بڑی بات ہے جو ڈیڑ سال کے اندر میں کوئی کمپنی اتنی بڑی کیسے ہو جاری ہے کیا خاصیت ہے کیونکہ انہوں نے کسٹمر کا وشواس جیتا ہے جن کو بھی انہوں نے فرینچائجی دیا ہے ان کے ساتھ انہوں نے صحیح سے کام کیا ہے سب سے بڑا پروبلیم کیا آتا ہے کسی بھی ٹائپ کے سوپر مارکٹ بزنس میں سب سے جو میزر پروبلیم آتا ہے وہ ہے پروڈکٹ ایویلیبیلیٹی یہ جو پروبلیم ہے اس پروبلیم کو دور کرنے کا کام کیا ہے میگا مارٹ نے آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لئے ایک جبردست موقع میں لے کر آیا ہوں اگر آپ بھی میگا مارٹ کے ساتھ جڑ کے اپنا کام کرنا چاہتے ہیں تو ایک موقع آپ کے لئے بھی جب دو ہزار بائیس میں ہم نے اس کمپنی کو اپنے چینل پر فیچر کیا تھا تو اس سمیں ایک کوپن کوڈ آیا تھا جس کا فائدہ کافی سارے لوگوں نے اٹھایا آج کی ویڈیو میں بھی ایک کوپن کوڈ ہم آپ کے لئے لے کر آیا ہیں برانڈ کے ساتھ مل کر اس کوپن کوڈ کو اگر آپ اپلائی کریں گے تو 30% کا آپ کو آف ملے گا یہ آپ کو بینفیٹ کمپنی پروائیڈ کر آ رہی ہے صرف اور صرف فرنچائجی ڈور کے جو بھی سبسکرائیور ہیں ان کے لئے اسی لئے آپ کو سبسکرائب کرنا ضروری ہے یہ آپ کو جو کوپن کوڈ ہے وہ ڈسکرپشن میں مل جائے گا ذرا بات کر لیتے ہیں میگا مارٹ کے بارے میں میگا مارٹ بیسیکلی سوپر مارکٹ کا فرنچائجی پروائیڈ کروا رہی ہے جو کی ابھی کی ڈیٹ میں پورے آل آور انڈیا لیول پر اوپن ہے کوئی بھی آدمی لے سکتا ہے سوپر مارکٹ کا بزنس کتنا اچھا چلتا ہے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے جو بھی گروسری سوپر مارکٹ آپ بولتے ہیں کارن ہے یہ آل ٹائم چلنے والا بزنس ہے کبھی بھی اس بزنس میں مندی جیسا کچھ معاملہ نہیں آتا ہے آپ نے دیکھی لیا ہوگا لوک ناؤن کرونا کے ٹائم میں بھی یہ بزنس چلا تھا سوپر مارکٹ نام سن کے تو آپ کو لگ رہا ہوگا کہ صرف گروسری کا ہی آئیٹم ہوگا لیکن نہیں اس کمپنی نے میگا مارکٹ نے گروسری کے علاوہ الیکٹرونک اپلائنسز اپائرل فوٹ ویر اور بھی بہت سارے کیٹیگری کو انہوں نے ایڈ کر دیا پورا کا پورا انہوں نے ایک بڑا سپر مارکٹ کا برانٹ بنا لیا ہوئی ایک ڈیٹ میں سو آپ اگر ان کا فرینچائجی لیں گے تو گروسری کے علاوہ بھی ویریس ٹیپ کے پروڈکٹ کسٹمر کو آپ پروائیڈ کروا پائیں گے جس کا بینفیٹ آپ کے بزنس پر بھی ہوگا بات کرتے ہیں میگا مارٹ بزنس کی اگر آپ میگا مارٹ کے ساتھ جوڑ کے اپنا فرینچائجی اوپن کرنا چاہتے ہیں تو کتنا سپیس چاہیے ہوگا اس سے ایمپورٹنٹ ہے کیس ٹیپ کا لوکیشن آپ کو لینا پڑے گا دیکھیں لوکیشن تو آپ کو وایسا دیکھنا ہے جہاں پر ٹھیک تھا کے ریشدینشل علاقہ ہوں اگر آپ بڑے شہر میں رہ رہے ہو جیسے پونے ہو گیا بینگلورو ہو گیا احمد آباد تو یہاں پہ سوسائٹی کا کلچر ہے یہاں پہ اپارٹمنٹ کے کلچر ہے تو اگر اس ٹیپ کے ایریا میں آپ لے رہے ہیں تو جہاں دھیر سارا سوسائٹی ہے وہاں کے مارکیٹ میں آپ چون سکتے ہیں پہلا نمبر لوکیشن کا پریفرینس دوسرا نمبر اگر آپ نورمل سٹی میں رہ رہے ہیں تو وہاں پر آپ مین مارکیٹ میں چونیے تیسرا نمبر اسپیس ہو سکتا ہے اگر آپ کسی مول میں دیکھ رہے ہیں تو مول میں بھی آپ ٹرائی کر سکتے ہیں سو اس طریقے کا لوکیشن آپ کو دیکھنا پڑے گا نیکسٹ بات کرتے ہیں کتنا اس میں ایریا چاہیے ہوگا کمپنی پورا کا پورا اوپن ہے اس ماملے میں انیشل اسپیس کم سے کم پانچ سو سکوائر فیٹ سے ایباب آپ کو لینا پڑے گا لیکن اگر کم ہے تب بھی کوئی بات نہیں ہے کمپنی اس میں بھی آپ کو ایک موقع دے گی چونکہ بہت سارے لوگ ہمارے سبسکرائبیاں جو زیادہ انگریشن نہیں کر سکتے ہیں تو آپ لوگ کو بھی نیراش ہونے کی ضرورت نہیں کمپنی آپ کو موقع دے گی لیکن جتنا زیادہ بڑا دکان رکھیں گے اتنا ہی زیادہ سمان رکھیں گے اور اتنا ہی زیادہ کسٹمر آپ کے یہاں آئے گا لینے کے لیے تو بہتر یہ ہی ہوگا کہ پانچ سو سکوائر فیٹ سے زیادہ کی ایریا آپ چنیے پانچ سو سکوائر فیٹ یا ہزار سکوائر فیٹ کے بیچ کا یا اس سے بھی زیادہ میگا مارٹ میں لوگوں نے دو دو ہزار سکوائر فیٹ میں اپنے فرینچائجی اوپن کی ہیں کمپنی آپ کو پورا کا پورا سپورٹ پروائیڈ کرائے گی کیا کیا سپورٹ دے گی پہلے میں آپ کو بتا دے سب سے جو میزر سپورٹ ہے وہ ہے پروڈکٹ جو بھی پروڈکٹ آپ کے سٹور میں دیکھیں گے وہ پروڈکٹ بار بار دیکھیں گے ایسا نہیں ہے کی پروڈکٹ ختم ہو گیا اور اس کو کمپنی پروڈکٹ کروانے میں ٹائم لے رہی ہے ایک دم بیٹھے رہی ہے ایسا بلکل بھی نہیں ہے کمپنی ٹائم لی پروڈکٹ کو ایویلی بل کروا دیتی ہے پہلا نو پوائنٹ دوسرا نو پوائنٹ جو بھی سٹور رہے گا آپ کے سٹور کا ڈیولپمنٹ کا کام کمپنی کرے گی سارا کچھ انٹیریئر ایکسٹیریئر ریک وغیرہ کاؤنٹر سب کچھ کمپنی آپ کو بنا کے پروائنٹ کرائے گی ریڈی ٹو یوز کے موڈ میں آپ کو سٹور پروائنٹ کرائے جائے گا نیچٹ اس میں آتا ہے ٹریننگ کسی بھی سوپر مارکٹ کے بزنس میں اگر آپ نے دھنکہ ٹریننگ نہیں لیا تو بیکار ہے آپ کا بزنس میں آپ چلی نہیں پائیں گے اس چیز کو بھی دھیان دیتی ہے میگا مارٹ میگا مارٹ پروپر میں آپ کو ٹریننگ پروائنٹ کروائے گی کس طریقے سے رن کرنا ہے کس طریقے سے سٹور کو رن کرنا ہے کون سا پروڈکٹ آپ کے ایریا میں رکھنا ہے اس پر بھی کمپنی دھیان دیتی ہے اب ضروری تو نہیں ہے کہ آپ چھوٹے شہر میں سوپر مارکٹ اوپن کریں اور وہاں سبجی بک جائے بلکل نہیں لیکن جب آپ بڑے شہروں کی بات کریں دلی نوائڈا جیسے جگہ پہ تو وہاں پہ سوپر مارکٹ میں سبجی بکتا ہے کچھ ویسے پروڈکٹ ہیں جو چھوٹے شہر میں نہیں بکھیں گے لیکن بڑے شہر میں بکھتے ہیں کون سا یہ پروڈکٹ ہے یہ کمپنی آپ کو بتائے گی کمپنی اس کے اوپر میں ایک ڈیٹا تیار کی ہوئے کمپنی کے پاس اس کا ایک ڈیٹا ہے تو اسی کا بینیفیٹ بھی آپ کو ملے گا بات کرتے ہیں انویسٹمنٹ کی سو اگر پانچ سو سکوائر فیٹ تک کا ایریا میں آپ اوپن کریں گے تو انیشل انویسٹمنٹ جو کمپنی آپ سے فرینچائزی فی کے طور پر لے رہی ہے وہ ہے 1.6 لیک یعنی کی 1.6000 پلس جی ایٹی کے طور پر آپ سے لیا جائے گا apart from that جو بھی پروڈکٹ ہیں اس میں کتنا پروڈکٹ رکھنا ہے آپ کو نہیں رکھنا ہے وہ آپ ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ کو 10 لاکھ کا پروڈکٹ رکھنا ہے 5 لاکھ کا یا 20 لاکھ کا یا 3 لاکھ کا کتنا کا رکھنا ہے وہ آپ کو تیہ کرنا ہوگا سو آپ کا جتنا شٹور بڑھا رہ گا اسی کے ایک آرڈنگ آپ کا انویسٹمنٹ بھی بڑھے گا تب ہی میں اگر اوبرال انویسٹمنٹ کی بات کر لوں تو یہ انویسٹمنٹ لگ بھگ 12 لاکھ سے لے کے 15 لاکھ کے بیچ تک میں جا سکتا ہے اتنا انویسٹمنٹ بہت اینپ ہے 10 لاکھ میں بھی کام آپ کا ہو سکتا ہے ہاں انیشی لیبل پہ اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے تو بلکل بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے بھارا سرکار کا دو اسکیم ہیں جس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں سب سے پہلے مدرہ لون اگر 10 لاکھ سے نیچے کا لون ہے تو مدرہ لون آپ لے سکتے ہیں اور 10 لاکھ سے اوپر کا لون ہے تو آپ CGTMA سے اسکیم میں لون کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں ان دونوں ہی اسکیم میں آپ کو لون مل جائے گا ان دونوں ہی اسکیم میں لون اپلائی کرنے کے لیے ویریش ٹیپ کی ڈاکومنٹ کی ریکوارمنٹ پڑتی ہیں ان فرمیشن کی ریکوارمنٹ پڑتی ہیں ان ساری چیزوں کو پرابت کرنے کے لیے آپ اسکرین پر دی ہوئے نمبر سے آپ سمپرک کریں یا myproject report ڈاٹ کم ویب سائٹ پر آپ وزٹ کریں اب آپ کے دماغ میں ایک بات آ رہا ہوگا کہ آپ نے اتنا انویسٹمنٹ تو کر لیا فائدہ کیا ہوگا ایک ایک مہینے میں لوگ چار چار پانچ پانچ لاکھ روپیہ کا پروفیٹ بنا رہے ہیں سیل کی بات نہیں کر رہا ہوں پروفیٹ کی میں بات کر رہا ہوں چھوٹے شہروں کے ایک چھوٹا سا دکان میں بھی آپ دیکھیں گے دینوں بھر بھیڑے لگا رہتا ہے اس ٹائپ کا یہ بزنس کا کیٹیگری ہے تو ستائیس پرشنٹ کا پروفیٹ مارجن بہت زیادہ ہوتا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں مہت زیادہ دس پندر پرشنٹ میں لوگ کھیل رہے ہیں تو یہاں پہ ٹوئنٹی سیون پرشنٹ تک کا کمپنی آپ کو دے رہی ہے جو کی مور دین انہف ہے جاتے جاتے لیگل ریکوارمنٹ میں بتا دوں میگا مارٹ کا فرینچائز اوپن کرنا چاہتے ہیں کس طریقے کل لیگل ریکوارمنٹ کو پورا کرنا ہوگا تو سب سے پہلے اس میں آگیا جو کی مینڈیٹری ہے نیکسٹ ہوگیا اس میں شاپ اینڈ اسٹیبلشمنٹ ایکٹ میں ریشٹیشن جس کو ٹریڈ لائسنس بھی بولتے ہیں تیسرا ہوگیا اس میں ایم ایس ایم ای کا ریشٹیشن اور چوتھا ہوگیا ایف ایس ایس ای جس کو فسائی بھی بولتے ہیں اس طریقے کا سارا لائسنس اور ریشٹیشن کے لیے بھی آپ مائی پروجیکٹ پر ڈاٹ کم پر دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیواد thank you so much take care bye